جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لو خیریت سے آج اسرائیل رات کسی وقت پہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور یہ حملہ بڑا خوفناک ہوگا اور اس کی آواز آپ کو پوری دنیا میں سنائی دے گی اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایران کے ان حصوں پہ حملہ کرے جہاں پہ ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اب کسی وقت بھی اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈیکلیئر کر سکتا ہے اس نے اپنی فسیلیٹیز کر لی ہیں اور کسی وقت بھی ایران کی طرف سے یہ اعلان آ سکتا ہے کہ جناب ہم اب ایٹمی پاور ہیں اور اگر آپ نے ہماری طرف دیکھا تو پھر اس کے بعد آپ کا وہ حشر کریں گے جو ایک ایٹمی طاقت کرتی ہے تو ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے حملہ کب ہو سکتا ہے اسرائیل کیا کیا کر سکتا ہے یہ ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اس کے ساتھ سپرین کوڑا پاکستان کے سامنے آج قاضی فائزیسہ صاحب کے پتلے بھی جلا دیئے گئے انہیں برا بھلاوی کہا گیا اور یہ بھی ایک وقت آنا تھا سپرین کوڑا پاکستان کے اوپر کے قاضی فائزیسہ صاحب جیسے شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا پاکستان تحریکن صاحب یہ کیوں کر رہی ہے اور کیا اس کے اوپر خاموش رہنا چاہیے یہ بھی ایشو ہے جو ہم آج کے بھی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈسز کریں گے اور آج پانچ رکنی بینچنے سکسٹی تری اے پہ اپنا ویو آلموس دے دیا اور علی زفر صاحب کے ساتھ ٹھک ٹھاک قسم کی ایک چپلش بھی ہوئی عدالت کے اندر اور پھر پاکستان تحریکن صاحب کے ایک ورکر روشٹرم پہ آ کے اس نے جو کچھ کہا وہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے فیصلہ شاید کل یا پرسو ہو جائے کیونکہ علی زفر صاحب کو ایک دن دیا گیا ہے اور اس دن میں سٹیٹ کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ علی زفر صاحب کو لے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات کروائیں اور اس کے بعد علی زفر صاحب عمران خان صاحب کا جو ویو ہے وہ عطالت کے سامنے پیش کریں تو فیصلہ کب ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا اور اس فیصلے کے نتائج کے نکلیں گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتاتے ہیں اور میاں نوازشی صاحب نے لندن جانے کا اپنا پروگرام کینسل کر دی ہیں میاں نوازشی صاحب لندن کیوں نہیں جا رہے یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا اور بڑی مدد بعد میاں نوازشی صاحب باہر آئے ہیں انہوں نے جلسے تھی کتاب کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ساتھ ریاست کے ستونوں کے اوپر بھی اتراز کیا میاں نوازشی صاحب نے کیوں کیا کیسے کیا اور کیا یہ ان کا آخری جلسہ ہے یا اس کے بعد بھی جلسے کرتے رہیں گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور آج پاکستان تحریک انصاف نے چار بڑے شہروں میں احتجاج کرنا تھا لیکن وہ احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا کیوں نہیں کامیاب ہوا یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئی کان اس کو ضرور پریس کرے ذاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے احتجاج کی طرف آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کے چار بڑے شہروں کے اندر احتجاج کی کال دی تھی انہوں نے کہا کہ دو اکتوبر کو چار شہروں کے اندر عوام پہار نکلے اور نکل کے وہ جو ججیز ہیں ہماری حمایت کر رہے ہیں آٹھ ججیز ان کے حق میں نعرے لگائے اور جو آئینی طرح میم حکومت پاکستان کرنا چاہتی ہے اس کی مضمت کرے اور میری رہائی کے لیے کوشش کرے تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ امید تھی کہ آج چار شہروں کے اندر تقریباً آگ لگ جائے گی جس میں ایک میہ والی شہر ہے جو عمران خان صاحب کا اپنا شہر ہے عمران خان صاحب ہمیشہ وہاں سے جیتے ہیں وہی پہ وہ پیدا ہوئے تھے اور پوری زندگی انہوں نے اسی شہر اور لاہور کے درمیان گزاری دوسرا ملتان تھا اور ملتان سے بھی ان کو بہت زیادہ امید تھی لیکن کل ایک خبر آگی کہ ملتان میں کیوں کہ میچ ہو رہا ہے تو اس لیے ملتان کا احتجاج تو کال آف کر دیا گیا پھر اس کے بعد فیصلہ بات تھا عمران خان صاحب کو امید تھی کہ فیصلہ بات میں بہت بڑا احتجاج ہوگا کیونکہ وہاں سے ان کی پارٹی جیتی ہے اور وہاں پہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان کے ایم این ایز ہیں ان کے ایم پی ایز ہیں تو وہ سب لوگ پورے فیصلہ بات کو لے کے باہر سڑکوں پہ ہوں گے پھر اس کے ساتھ بھولپور کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ بھولپور کے اندر بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں یہ تمام چاہنے والے سڑکوں کے اوپر ہوں گے چوکوں میں ہوں گے فوارہ چوک کے گرد جمع ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ وہ سرکاری عملاق کے اوپر حملہ بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش بھی کریں گے نعرے بھی لگائیں گے لیکن بدقسمتی سے آج چاروں شہر کے اندر کوئی خاص کمال نہیں ہو سکا اکا دکا لوگ باہر نکلے لیکن ان کے نعروں کے اندر بھی کوئی جان نہیں تھی کوئی دمخم نہیں تھا کہ اس کو ہم احتجاج سمجھ سکیں یا احتجاج کہہ سکیں تو عمران خان صاحب کی جو پہلی کال ہے وہ پوری طرح ناکام ہو گئی ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی قیادت نہیں ہے پنجاب کے اندر نہ صوبائی قیادت ہے نہ ہی لوکل لیول پر کوئی ایسی قیادت موجود ہے کہ جو لوگوں کو باہر نکال سکے اور پھر کراؤڈ کو لے کے وہ شہر کے اندر گھوم پھٹ سکے اور نعرے لگا سکے نہ ہی میاں والی کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے نہ ملتان کے اندر ایسا شخص موجود ہے آمد ڈوگر صاحب وہاں پہ بڑے پاپلر ہیں لیکن آمد ڈوگر صاحب اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہیں عمران خان صاحب کی سپائی ہیں عمران خان صاحب کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرز سیاست کو ٹھیک نہیں سمجھتے لہذا وہ دل سے اس قسم کا مظاہرہ نہیں کرتے لہذا ملتان کے اندر تو پہلی ہی نہ ہونا تھا پھر بھی نہیں ہوا فیصل آباد کے اندر عمران خان صاحب کا بہت ووٹ بینک ہے لیکن وہ ووٹ بینک آج باہر نہیں نکلا اور بھولپول کی صورتیال بھی یہی ہے تو عمران خان صاحب کو اب اپنا یہ جو طرز عمل ہے یا یہ جو طرز سیاست ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ بغیر قیادت کے لوگوں کا باہر نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے راول پرنڈی کے اندر پھر کچھ لوگ نکل آئے تھے لیکن ان شہروں میں تو عمران خان صاحب کو بری طرح شکست ہوئی اب عمران خان صاحب جمعے کے دن اسلامباد کے اندر ایک مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں مجھے ویسے اندیشہ ہے کہ یہ مظاہرہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختون خواہ سے کافلے لے کر آئیں گے جب وہ خیبر پختون خواہ سے آئیں گے تو پھر اس کے ساتھ ایک نیوز ویلیو وہ بن جائے گی نیوز سینس ایک کریئٹ ہو جائے گی تو اس کو عمران خان صاحب مجھوائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گنڈا پور صاحب کو روکا جائے گا ان کے راستے میں ریک آفٹنگ کھڑی کی جائیں گے ان کے راستے میں کنٹینر لگیں گے یہاں پہ پولیس آئے گی بڑی تعداد میں تو اس سے ایک نیوز ویلیو ڈیفنیٹلی کریئٹ ہو جائے گی گنڈا پور صاحب کی تو عمران خان صاحب اس دن تھوڑا سے کامیاب ہوں گے اور سیم اس طرح لہور کے اندر بھی عمران خان صاحب کا جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لہور کے اندر بھی عمران خان صاحب کی کوئی قیادت موجود نہیں ہے جو عوام کو باہر نکال سکے اور عوام کو سڑکوں پہ لا سکے آج میان واشی صاحب ایک طویل خاموشی کے بعد وہ جلسے میں پہنچے اور انہوں نے بڑی دھواندار تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ آخر عمران خان نے حیبر پختون خواہ میں کیا ڈویلمنٹ کی یا جو چار سال کا ان کا اقتدار تھا وفاق کے اندر انہوں نے کیا کیا یہ پنجاب کے اندر جب عثمان بزدار کی حکومت تھی تو پنجاب کے اندر انہوں نے کون سے تیر چلا لیے کون سے پہاڑ توڑ لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ون بلین سنامی ٹری تھا ٹری سنامی تھا وہ کہاں چلا گیا پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پچاس لاکھ جو گھر بنانے تھے عمران خان صاحب نے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں مہمین واشی صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک اینٹ نہیں رکھی ایک گھر نہیں منایا بس صرف اور صرف احتجاج کرتے ہیں ساتھ ہو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کو یہ پنجاب کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں یہ کون سے چیم منسٹر ہیں جو وہاں سے آنسو گیس لے کے رول پنڈی کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں یا لاہور کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں وہ کرینے لے آتے ہیں وہ راستے میں وہ بلڈوزر لے آتے ہیں وہ جو اپنی پولیس ہے اس کو ساتھ لے آتے ہیں اور جس قسم کی دمکیاں دیتے ہیں جس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خیبر پختون خواہ کو پنجاب کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں لیکن ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نہیں لڑیں گے اور یہ طرز سیاست ختم کرنی پڑے گی ان کو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا بڑا برا حل کر دی ہے ان سب لوگوں نے اور اس میں جو ریاستی ستون ہے وہ بھی ذمہ دار ہے پھر میاں صاحب کو محسوس ہوا کہ کہیں ریاستی ستون ناراض نہ ہو جائے تو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ صرف ریاستی ستون اس کے ذمہ دار نہیں ہے میں بھی ذمہ دار ہوں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ یہ سیکنڈ تھارٹ میاں صاحب کیا ہی تھی اگر آپ دوبارہ تقریر کو سنیں تو روہ روی میں وہ کہہ گئے لیکن پھر انہوں نے یاد آیا کہ وفاق کے اندر ہماری حکومت ہے پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے اور ابھی میں لندن نہیں گیا بھی ذمہ دار ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ستون جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے وہ ملک کے حالات خراب کرنے میں ذمہ دار ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اور عدلیہ کو بھی وہ الزام دیتے ہیں اب میاں نوازشی صاحب نے لندن جانا تھا آپ کو یاد ہوگا ہے میں نے پچھلے ایک وی لاگ میں بتایا تھا کہ پانچ اکتوبر سے سات اکتوبر ان کی تاریخ ہے لیکن انہوں نے یہ تاریخ مرسوح کر دی ہے اب وہ کچھ حرصہ یہاں پہ قیام کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکسٹی تری اے کا فیصلہ نہیں آرہا اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اور آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی اس وقت تک میاں نوازشی صاحب ملک سے باہر نہیں جا سکتے لہذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہی سکسٹی تری اے کا فیصلہ آئے گا اس کے ایک یا دو دن کے اندر فوری طور پہ جو آئینی ترمیم میں وہ پیش کر کے گورنمنٹ منظور کروانے کی کوشش کرے گی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ووٹ آ لیں گے اور بس میاں نوازشی صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں اور جو ہی وہ تنمیز ترمیم ہو جائیں گی تو میاں نوازشی صاحب یہاں سے لندن چلے جائیں گے پھر وہاں سے امریکہ چلے جائیں گے اور پھر شاید اتنی جلدی واپس نہ آ سکیں لیکن سردس وہ یہی پہ ہیں اور اب ہم آتے ہیں سکسٹی تھری کے کیس کی طرف آج بھی سبری گوڑا پاکستان کا پانچ رکری بینچ سکسٹی تھری ایک نظر سانی درخواست سے سن رہا تھا اور آج عدالت کے باہر بھی ایک سین تھا و عدالت کے اندر بھی ایک سین تھا عدالت کے اندر ایک مصطفین قازمی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا روشٹرم پہ آیا اور اس نے پھر عدلیہ کو ججیز کو بینچ کو دھمکی لگانی شروع کر دی اس نے کہا کہ باہر پانچ سو وقلہ ہمارے کھڑے ہیں آپ فیصلہ کر کے دکھائیں مجھے اور آپ اگر ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وقلہ آپ کا حشر کیا کرتے ہیں تو اس پہ عدالت بہت ناراض ہو گئی چیف جسل صاحب نے فوری طور پہ پولیس کو کہا کہ اس جنٹلمنٹ کو آپ باہر بھیج دیں فوری طور پہ تو پولیس آئی اور انہوں نے مصطفین قازمی صاحب کو کھینس کے سڑک پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ پانچ سو وقلہ موجود تھے وہاں پہ قاضی فائضی صاحب کے خلاف نارے بھی لگے اور وہاں پہ ان کا پتلہ بھی جلایا گیا اور بڑی بدکلامی کی گئے اور پانچ سو وقلہ تھے یا انہوں نے کچھ کوٹ پہنے ہوئے تھے پانچ سو نہیں تھے کمی تھے کیونکہ جب وقلہ سے بات کی جاتی تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی ہمارے وقلہ عدالتوں میں مصروف ہیں اور وہاں سے یہاں آئیں گے باقی سادہ کپڑوں کے اندر لوگ تھے وہاں پہ اور نوچوان تھے وہ سیلفیز بنا رہے تھے پھر وہاں پہ وہ نارے لگا رہے تھے اور عدالت کو بہت زیادہ بیزت کرنے کی کوشش کی جارہی تھی عدالت کے سامنے تو پاکستان کے اندر یہ بھی ایک وقت آنا تھا کہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے عدالت کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانے تھے اسی طرح عدالت کی اندر کی صورتحال بھی کوئی ایسی ہی تھی علی زفر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ جو ججیز کمیٹی ہے اس میں صرف دو لوگ تھے اور انہوں نے مل کے یہ بینچ بنایا تو یہ بینچ یہ غیر آئی نہیں ہے جس پہ چیف جسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام ہمارا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے تو آپ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے اور آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے یا باہر کھڑے ہو کے ہمیں بیزت کریں اور اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی جب علی زفر صاحب کی طرف سے زیادہ اعتراضات ہوئے تھے ایک دوسرے جج صاحب ہی بولے انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی تھوڑی سی ہمدردی تھی آپ کے لیے تو آج آپ نے وہ بھی لوس کر دی ہے اور اس کے بعد پھر جج صاحب صاحبان نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارا اختیار ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم کسی فیصلے کو اس طرح پینڈنگ نہیں رکھ سکتے علی زفر صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے تو اس پہ چیز جسیزہ پاکستان نے کہا کہ اڑائی سال بعد یہ نظر ثانی درخواست لگ رہی ہے اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ہے یہ تو کتنے عرصے بعد پھر نظر ثانی درخواست پہ کام ہونا چاہیے جس پہ علی زفر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر علی زفر صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں تو مجھے اپنے موقع سے اجازت لینے کا وقت دیا جائے تاکہ میں ان سے بریف لے سکوں اور اس کے بعد پھر ان کا جواب یہاں پہ ادالت میں جمع کروا سکوں یا بتا سکوں تو فوری طور پہ ٹانی جنرلہ پاکستان کو چیف زفر صاحب پاکستان نے کہا کہ آپ علی زفر صاحب کی امیجیرلی ملاقات کا بندوبست کریں اور کل کی تاریخ دے دی کہ علی زفر صاحب کل واپس آ کے عدالت کو بتائیں گے پھر دو نکتے وہاں پہ اٹھائے گئے ایک نکتہ یہ اٹھایا گیا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا چودہ اکتوبر دوزار بائیس کو اس فیصلے کے بعد تو کوئی شخص بھی اگر وہ وزیر اظم بن گیا ہے اور وہ کتنا ہی آئین کو قانون کو ریاست کو اپنے فائدے میں استعمال کر رہا تو اس کو نہیں اٹھایا جا سکے گا کیونکہ جب بھی اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمارا پرائم سٹر ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا تو وہ بھی اس کے خلاف ادم اعتماد نہیں لا سکیں گے ادم اعتماد میں ووٹ نہیں دے سکیں گے پھر تو وہ بادشاہ بن جائے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہت کا نظام ہو تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ دے سکیں اور اس ووٹ کو کاشٹ کیا جا سکے یہ بڑی حد تک بات درست ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سکسٹی تھری اے کے اندر جب یہ فیصلہ ریورس ہوگا تو فلور کراسنگ کا موقع ملے گا لیکن اس سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کیونکہ جب کوئی بھی پرائم میسٹر ہو اور وہ بادشاہ بن کے وہاں بیٹھ جائے کرسی پہ اور وہ اٹھنے سے انکار کر دے تو پھر پارٹی کے پاس کی آپشن بچتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو آئین کے اندر جس طرح اس کی وضاحت کی گئی تھی وہ کافی تھی سپری گوڑا پاکستان کو سے ری شیپ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب یہ کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کل یا پرسو دو دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ آ جائے گا کیس بالکل کلیر ہے تو اس کے اندر کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کوئی بہت بڑے وقلہ نہیں ہیں دلائل دے دیے گئے ہیں صرف علی زفر صاحب کے دلائل باقی ہیں اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا جس کے بعد فوری طور پہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم کا جو پیکج ہے اسے قومی سمبلی میں پیش کر دیا جائے گا ایران کی صورتحال بہت نازق ہو چکی ہے ایران نے کل تقریباً ایک سو اسی مزائل چلائے تھے کچھ دو سو کہہ رہے تھے کچھ آر سو کہہ رہے تھے لیکن جو ایزیکٹ تعداد ہے وہ ایک سو اسی مزائل کی ہے اور اسے ظاہر امریکہ نے اور اسرائیل نے فضاء کے اندر ہی انہیں ڈیمج کر دیا تھا کچھ مزائل ایسے تھے جو گرے ہیں اور اس میں بھی کوئی خاص نقصان ایرانی مزائل نہیں کر سکے جو اب تک کی رپورٹس ہیں اور اس کے بعد اسرائیل نے دھمکی دیا ایران کو کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور اس کا جواب بڑا خوفناک ہوگا اور ایران کو اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی اب دو قسم کے ایشیوز ہیں جو اس وقت ڈسٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے جو ایران کے آئل کے کونے ہیں تیل کے کونے ہیں شاید ان کے اوپر اٹیک کر دے اور اگر آئل کے کونوں کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے تو پھر ایران کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ آگ لگ جائے گی اور جو تیل کے کونے ہیں وہاں پہ آگ بچانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہ کوئی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امریکہ اور چائنہ کے پاس کسی ملک کے پاس ٹیکنالوجی نہیں اور اگر وہاں پہ آگ لگ گئی تو ایران کو ماشی نقصان بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ڈیمورلائز بھی ہو جائے گا ایران بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ایران کا تیل سپلائی ہوتا ہے ان سب کی اکانوی بھی ڈیسٹروب ہو جائے گی اور دوسرا جو اہم ترین حدف ہے وہ اسرائیل کا وہ ایران کی نیوکلیر کیپیبلیٹی ہے کیونکہ ایران نے نیوکلیر پلانٹس بنائے ہوئے اور وہاں پہ دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے اور جو باہر کی رپورٹس ہیں امریکن کی رپورٹ ہے امریکہ کی رپورٹ ہے یورپ کی رپورٹ ہے کہ ایران بلکل ایٹمی دھماکہ کرنے کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل کو پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر ہیں اور بڑی ڈیپتھ کے اندر ہیں اور ایران کا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ اٹیک نہیں ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل نے کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ڈیویل کی ہیں جس کے بعد وہ پہاڑ کو چیر کے بھی ایٹمی پلانٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی وقت بھی ایران کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے جو بہت بڑا ڈیزاسٹرڈ ہوگا ایران کے لیے لیکن دوسری طرف ایران بھی دن رات کام کر رہا ہے ایٹم بم کے لیے اور کسی وقت بھی ایران یہ اعلان کر سکتا ہے کہ وہی اور اٹومک پاور اور اس کے بعد وہ پھر کہہ سکتا ہے اسرائیل کو کہ اب آپ ہماری طرف دیکھو کیونکہ ہم نے میزائل بھی تیار کی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وار ہیڈز بھی لگائے ہوئے ہیں بس ہم نے یورینیم انریچ کرنی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے اب ہم جب حملہ کریں گے تو یورینیم کے ساتھ کریں گے ایٹم بم کے ساتھ کریں گے تو اگر ایران یہ کسی وقت اعلان کر دیتا ہے تو پھر یہاں پہ ایک دوسری قسم کا کرائیسز پیدا ہوگا اور اس کرائیسز کو سال کرنے کے لیے بھی پوری دنیا کو کٹھا بیٹھنا پڑے گا بہرحال لڑائی جو ہے ہماری سرحدوں کے قریب پہنچ چکی ہے اور پاکستان اس وقت بہت زیادہ سینسٹیو ہے کیونکہ آج کی رات جب میزائلوں کی بارش ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی میزائل گر جائے لہذا آپ بھی اپنی تیاری پوری رکھیں اور اپنی صحت کا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں کیونکہ جنگ اور تیسری عالمی جنگ بلکل ہماری سرحد کے قریب بیٹھی ہوئے اس وقت مجھے اجاز دیجئے